گزشتہ روز کام کے سلسلے میں ہیدر آباد جانا ہوا سفر کافی لمبا تھا تو سوچا کیوں نہ گاڑی روک کر تھوڑا آرام کیا جائے آرام کی غرض سے مجھے یاد ہے میں نے تین جگہ گاڑی روکی تیسری بار جس جگہ گاڑی روکی مہاں ایک کچھی بستی موجود تھی اس بستی میں پیش آنے والا واقعہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا کیونکہ وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیت ہے ہوا کچھ یوں میں نے آرام کی غرض سے جہاں گاڑی روکی وہ ایک کچھی بستی تھی بستی دیکھ کر میں نے وہاں کا روک کیا بستی کے شروع ہوتے ہی ایک لنگر خانہ موجود تھا جہاں بستی کے لوگ کتار بنا کر کھانہ لے رہے تھے یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہوا کیونکہ بستی میں کوئی بھی اس قابل نہ تھا جو لنگر خانے کا خرچہ اٹھا سکے مجھ میں جاننے کی جستجو ہوئی کہ آخر یہ لنگر خانہ کون چلا رہا ہے میرے قدم تیزی سے لنگر خانے کی طرف بڑھے لنگر خانے میں موجود شخص سے معلومات کی تو سن کر مزید حیرانگی کے ساتھ بہت خوش ہوا میں نے لنگر خانے والے شخص سے پوچھا یہ کھانا کس کی طرف سے کھلایا جاتا ہے تو اس نے کہا معلوم نہیں صاحب روز صبح دوپیر اور شام ایک گاڑی آتی ہے جو کھانا یہاں چھوڑ جاتی ہے اتفاق سے کھانا لے کر آنے والی سزوکی بھی آگئی جس میں آٹھ تازہ دے گئیں کھانے کی موجود تھیں میں نے سزوکی والے سے پوچھا یہ کھانا کون بھیجتا ہے تو کہنے لگا معلوم نہیں صاحب ایک نمبر سے دو سال پہلے کال آئی تھی فلا دکان سے کھانا یہاں پہنچانے کے کتنے پیسے لوگیں میں نے پیسے بتا دیئے اس دن سے ہر ماں میرے قوم میں پیسے آ جاتے ہیں میں کھانا روز وہاں سے یہاں پہنچا دیتا ہوں سزوکی والے نے مزید بتایا میں نے دکان والے سے بھی پوچھا یہ کھانا بیجنے والا شخص کون ہے دکان والے کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتا بس ایک بار کال آئی تھی اس دن سے اکاؤن میں پیسے آ جاتے ہیں دکان والے نے بھی آج تک اس شخص کو نہیں دیکھا اللہ اس شخص کو لمبی عمر عطا فرمائے جو ان غریبوں کو کھانا بیجتا ہے یہ سب سن کر میرے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی آج کی دور میں بھی دنیا میں ایسے لوگ زندہ ہیں بے شک نیکی ہو تو ایسی ہو کہ دائے ہاتھ سے دو تو بائے ہاتھ کو معلوم نہ ہو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے